بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو کلاس ویلکم ٹو آرٹ کلاس کیسے ہیں آپ سب ٹو کلاس آج تاریخ ہے سات ستمبر دوزار بیس اور دن ہے پیر آپ کے جو آرٹ کی بک کے جو پیجز ہیں وان ٹو سکسٹین وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں ٹھیک ہے آج ہم کریں گے پیج نمبر ٹوٹی فائیو ٹوٹی سکس لیسن نمبر فور ہے اینیملز وید تھم اینڈ فنگر پرینٹس یہ دیکھیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ٹو کلاس اس میں آپ کو چاہیے ہیں پوستر کلرز ٹھیک ہے اور آپ کو ایک چاہیے کوئی چھوٹی سی پلیٹ یا کوئی بھی بٹن اس میں آپ نے پوستر کلرز مکس کرنا ہے تھوڑے سے پانی میں پھر اس میں آپ نے اپنے تھم کو اپنے فنگرز کو ڈپ کرنا ہے اور ان کو کسی کاغلز پر آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی جو بھی وہ شیپ بنے گی یہ دیکھیں یہ تھم فنگرز کی شیپ بنی ہے اس کلرز کو آپ نے پھر بلیک پوائنٹر سے آپ نے اس کو جو انڈرلائن کرنا ہے اس کی آؤٹلائن کرنا ہے آپ نے بلیک پوائنٹر سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی ہم نے مختلف شیپ بنانی ہے یہ دیکھیں جیسے چھوٹے چھوٹی چیزیں بنا دی ہیں تو چلیں ہم بھی اسے کرتے ہیں اس میں پھر یہ دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس یہ وائٹ پیج ہے ٹھیک ہے پلین پیج آرٹ پیٹ پہ آپ چاہے کریں بلکہ آپ اسے کسی الگ سے پیج پہ کریں تاکہ جب آپ اپنی ایکٹیوٹی کرنے کے تو آپ نے اس پیج کو پھر فولڈر میں لگا لنا ٹھیک ہے یا کسی فائل میں اس کو الگ سے رکھ لینا آپ نے تو چلیں اس پہ ہم لگاتے ہیں پہلے ہم نے تھم پہ کلر کیا یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس تھم پرین ٹھیک ہے اب ہم دوسری فنگر پہ لگائیں گے کلر اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم کریں گے یہ یہ ایک اور شیپ ہمارے پاس آگی یہ دیکھیں ایسے ہی ایسے ہی ہم ڈیفرنٹ کلرز میں شیپ بنائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو کلاس یہ دیکھیں اس کو ہم آؤٹلین کریں گے پہلے پہلے تو اس کو سارے کو آؤٹلین کریں گے یہ دیکھیں ٹو کلاس اس کو آؤٹلین کریں گے بلیک پوائنٹر سے ٹھیک ہے اور ایسے ہی اس کو بھی ہم کریں گے پہلے یہ دیکھیں ہم کیا بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ٹو کلاس یہ ہم نے ایک شیپ بنائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بنائی ہے چھوٹا سا چوہا یہ دیکھیں یہ اور یہ بنائی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے بنائیں گے دیکھیں اس کو انڈرلین کریں گے اس کو آؤٹلین کریں گے یہ دیکھیں ٹو کلاس یہ جیسے ہم نے یہ شیپ بنائی ہے ایسے اس کے بھی ہم کچھ کوئی اور بنا لیں گے شیپ ٹھیک ہے اب آپ نے ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانی ہے اپنے تھم پرنٹ سے یا کوئی بھی پیپر لے کے اس کو بنانا ہے سیپرٹ پیپر پہ اور اس کو بعد میں بنانے کے بعد اس پہ ڈیٹ این ڈی منشن کر کے آپ نے اپنی فائل میں لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جیسے یہ ریڈ ہم نے بنایا ہے اس کے ہم یہ فش بھی بنا سکتے ہیں کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں جو چاہے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے آپ نے اور بہت سے بنانے ہیں جتنی آپ سے آسانی سے بن سکیں اکی ٹو کلاس باقی کا کام انشاءاللہ کل کریں گے اگلے پیڈ میں اپنا خیال لکھیں گا ہماری کلاس کے ٹائم ختم ہوا اللہ حافظ